سوال ہے کہ چند اشکال درپیش ہیں ان کے متعلق شرعی رنمائی چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ میرے اتمنان کے لیے حسب زیل امور پر روشنی ڈالیں گے جز نمبر ایک ہے کہ ایک مفلس مسلمان اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے افلاس کے بوجود دنیا والوں کا ساتھ دینے کا بھی خواہش مند ہے یعنی شادی ذرا تذک و احتشام سے کر کے وقتی سی مسارت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی رنمائی کیسے کی جائے جز نمبر دو ہے کہ ایک مکروز مسلمان جو تمام اساسہ بیچ کر بھی کرز ادا کرنے کی استطاحت نہیں رکھتا بیٹے بیٹیوں کی شادی کرنا چاہے تو فریق سانی کی طرف سے ایسی شرائط سامنے آتی ہیں جو بحرال صرف کثیر چاہتی ہیں تو اس کے لیے کیا رائے عمل ہے جز نمبر تین ہے کہ یہ صورت تو کچھ فطریز ہی ہے لیکن اس کو حد سے زیادہ بڑھانا مناسب نہیں ہے اگر کسی شخص کی لڑکی جوان اور شادی کے قابل ہو چکی ہو اور اسے کوئی مناسب لڑکا نظر آئے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے پیغام دینے میں ابتدا کرے اس کی مثالیں خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں ملتی ہیں اگر یہ بات حقیقت میں کوئی ذلت کی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کو منع فرما دیتے جز نمبر چار ہے کہ یہ سب چیزیں وہ پھندے ہیں جو لوگوں نے اپنے گلے میں خود ڈال لیے ہیں ان میں پھنسکار ان کی زندگی اب تنگ ہوئی جا رہی ہے لیکن لوگ اپنی جہالت اور ندانی کی وجہ سے ان کو کسی طرح چھوڑنے پر امادہ نہیں ہوتے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ برہ راست ان رسموں کے خلاف کچھ کہا جائے بلکہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن اور سنت کی طرف دعوت دی جائے خدا اور رسول کے طریقہ پر لوگ آ جائیں تو بڑی خرابیاں بھی دور ہوں گی اور یہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں بھی نہ رہیں گی یہ میں عرصہ سے تجرد کی زندگی گزار رہا ہوں اور اس سبب کی ذمہ داری میرے اجتہاد کے سر ہے ہماری اطراف میں کچھ اس قسم کے اصول اور مراسم شائع ہیں جن کے بارہ میں اگر فقہی موشگافیوں سے کام لینا شروع کر دیا جائے تو ان کو نجائز اور غیر شرعی رسم کہنا مشکل ہوگا مثلا یہ کہ منصوبہ یا منقوحہ کے لیے زیور دپارچہ جات کا مطالبہ کچھ آپس کے لین دین ایک دوسرے کے کمینوں اور خدمتگاروں کو بطور عطیہ اور انام کچھ دینا دلانا برادری اور اہل قرابت کو بلانا اور ان کے زیافت کرنا وغیرہ یہ بہت سی چیزیں بظاہر اگر علایدہ علایدہ کر کے دیکھے جائیں تو ان میں سے غالباً کہیں ایک کو بھی نجائز نہ کہا جا سکے گا لیکن اگر ان مراسم کے اس پہلو پر نظر ڈالی جائے کہ ان کی پبندی اور التزام اس حد تک ہے کہ ان کے بغیر کمیابی ہی نہیں ہوتی اور کوئی کسی درجہ کا آدمی کیوں نہ ہو ان کی پبندی قبول کیے بغیر ازدواجی زندگی کا آغاز کر ہی نہیں سکتا تو بلکل صفائی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیزیں اب صرف مباح کے درجے پر باقی نہیں رہی ہیں بلکہ یہ سب برادری کا ایک قانون بن گئی ہیں اور ایسا قانون ان کے خلاف ورزی کرنے والا گویا مجرم تصور ہوتا ہے پس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر باطل قانون کو توڑ دیا جائے چاہے وہ کہیں ہو تو سوال یہ ہے کہ آیا مذکورہ بالا چیزیں اس شکست وریکت کی مستحق ہیں یا نہیں اگر یہ حملہ کی مستحق ہیں جیسا کہ میری رائے ہے تو کیا یہ حقیقت آپ سے مخفی ہے کہ اندوستان کا کچھ گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اس قسم کی شریعت رسوم نافذ العمل نہ ہو خواہ اس کی تفصیل اشکال کچھ ہی ہو جن تقریبات کو آج کل شریعت تقریبات کہا جاتا ہے وہ بھی بس صرف اس حد تک شریعت ہوتی ہیں کہ ان میں ناج بھاجہ گھاجہ اور ایسی ہی دوسری خرافات اور مزخرافات نہیں ہوتی لیکن مذکورہ بالا رسوم کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان میں بھی بدرجہ اتم موجود رہتی ہیں اور انہیں اباحت کی چادر میں چھپا لیا جاتا ہے پس کیا جماعت اسلامی کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے عراقین کو غیر شریعت رسوم کی وضاحت اس طرح کر کے بتلائے کہ یہ اباحت کی قبعہ چاک ہو جائے اور وہ پری تقریبات کو بالکل مسنون طریقہ پر منائے اگر ان رسوم کے خلاف میرا احساس صحیح نہ ہو تو پھر کچھ وضاحت سے سریعت رسوم کے واجبات کو قابل بغاوت قوانین باطل سے مستشنا قرار دینے کی وجو اتریر فرمائیں اس سے اگر میرا اتمنان ہو گیا تو تجرد کی مصیبت سے نجات حاصل ہو سکے گی اور اگر آپ نے میری رائے کی تصدیق کی تو پھر میرے لئے بظاہر کمیابی کا کہیں موقع نہیں ہے مگر مجھے اس سے بڑی مسرط ہوگی کیونکہ پھر تکلیف صحیح معنو میں اللہ کی راہ میں ہوگی جواب ارشاد فرماتے ہیں ہم علا قدم فلا قدم کے اصول پر کام کر رہے ہیں پہلے دین کی جڑوں کو دلوں میں جمانا ضروری ہے اس کے بعد تفصیلات کو ایک ترتیب و تدریج کے ساتھ زندگی کے مختلف گوشوں اور کونوں میں درست کرنے کا موقع آئے گا اگر ہم شادی بیعہ لیندین اور دوسرے معاملات کی تفصیلیات اور جزیات بیان کرنے پر اتر آئیں تو ہماری اصولی دعوت کا کام منتشر ہو جائے گا اس لئے جہاں تک دین کے بنیادی امور کا تلق ہے ہم ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور جہاں تک جزیات کا تلق ہے ان کے متعلق ہم سر دست اجمال سے کام لے رہے ہیں شادی بیعہ وغیرہ تقریبات کی رسوم کو کی پوری پوری اصلاح اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ دینی زدگی اپنی صحیح بنیادوں پر تعمیر ہوتی ہوئی اس مرلہ پر نہ پہن جائے جہاں ان چیزوں کی اصلاح ممکن ہو اس وقت ہمارے ارکان کو زیادہ تر صرف ان چیزوں سے اتنا پر اسرار کرنا چاہیے جن کو سریعاں خلاف شریعت کہا جا سکتا ہو رہی ہیں وہ چیزیں جو معاشرت اسلامی کی روح کے تو خلاف ہیں مگر مسلمانوں کی موجودہ معاشرت میں قانون و شریعت بنی ہوئی ہیں تو وہ ہمارے ذوق اسلامی پر خواہ کتنی ہی گراں ہوں لیکن سر دست ہم ان کو اس امید پر گوارہ کر لینا چاہیے کہ بدتجرید ان کی اصلاح ہو سکے گی مگر یہ گوارہ کرنا رضا مندی کے ساتھ نہ ہو بلکہ احتجاج اور فہمائش کے ساتھ ہو یعنی ہر ایسے موقع پر واضح کر دیا جائے کہ شریعت تو اس طرح کے نکاح چاہتی ہے جیسے ازواج مختارات اور دوسرے صحابہ اکرام کے ہوئے تھے لیکن اگر تم لوگ یہ تکلفات کیے بغیر نہیں مانتے تو مجبورا ہم اس کو گوارہ کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ وقت آئے کہ جب تم نبی علیہ السلام اور صحابہ رسول رضی اللہ عنہ کی طرح کے سادہ نکاح کرنے کو اپنی شان سے فرو اتار نہ سمجھو ہمارا یہ رویہ تو عام لوگوں کے لیے ہے جن سے ہم مختلف قسم کے روابط پیدا کرنے اور جن کے ساتھ کئی طرح کے دنیوی امور میں معاملہ کرنے پر مجبور ہیں لیکن خود ارکان جماعت کے درمیان ایسے جتنے روابط اور معاملات بھی ہوں انہیں رسوم کی علودیوں سے پاک کر کے سادگی کی اس سطح پر لے آنا چاہیے جس تک نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پاک نے انہیں پہنچایا تھا ہمارے معاملات میں مباجہات کو مباہات ہی کی حد تک رہنا چاہیے اور ان میں سے کسی چیز کو قانون اور شریعت کے درجہ تک نہیں پہنچنا چاہیے رواج کی روح میں بہنے والے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بغاوت کرنا بھی چاہتے ہیں مگر پہل کے جسارت نہیں کر سکتے رسموں کی بیڑیوں سے رجاز آصل تو کرنا چاہتے ہیں مگر دوسرے سے پہل انہیں کاٹنے کی جورت نہیں رکھتے اپنی پیٹھوں پر لدے ہوئے رواجوں کے بوجھوں سے ان کی کمریں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں مگر ان کو پٹک دینے میں پیش قدمی نہیں کر سکتے یہ پہل اور پیش قدمی اب ہم لوگوں کو کرنی ہے ہمارے ہر ساتھی کا یہ فرض ہے کہ زندگی کے روز مرا کے معاملات اور تقریبات کو گناہ گون پابندیوں سے ازاد کرنے میں پوری بے باقی سے پہل کرے اور لوگوں کی ناک بچانے کے لیے خود نقوب بن کر معاشرتی زندگی میں انقلاب برپا کرے خالص اسلامی انداز میں تقریبات اور معاملات کو سرانجان دینے کی مثالیں اگر جگہ جگہ ایک دفعہ قائم کر دی جائیں گی تو سسائیٹی کا کچھ نہ کچھ انصر ان کی پیروی کرنے کے لیے امادہ ہو جائے گا اور اس طرح رفتہ رفتہ آوال بدل سکیں گے